یار بندے نے جو بھی باتیں کی ہیں بڑی پیور اور سٹیک باتیں کی ہیں ایک بات بھی ادھر ادھر نے کی جو باتیں بھی کی ہیں یار ہمیں کب سمجھ جائے گی وہ موجزہ وہ جنت وہ ساری چیزیں صحیح بات کہہ رہے تھے کہ ٹیمنٹ میں آگے لوگ اسے گا لیں گے نکال لیں گے نکال لیں گے تو کافر ہو گیا تو انڈیا کی تریف کر رہا ہے ایسے کہیں گے لوگ یہ مسلمان کا جاتا ظلم ہو رہا وہ نہیں دکھتا اس کو دکھتا ہے در کو ہمیں کالے بھئیہ یہ بات ہے دو ملکوں کی جو ایک ساتھ مارز وجود میں آئے اور ایک ہی ساتھ آزاد ہوئے لیکن ان دونوں ملکوں کے پرائمیس پرز نے کل اپنے اپنے فیس بک پہ کیا شیئر کیا ایک طرف نریندر موڈی نے شیئر کیا آئی ایس آروں کو کنگراتشولیٹ کیا کہ وہ کمرشل 36 سیٹلائٹس لے کے سپیس میں گر دوسری طرف میاں شہباز شریف کے فیس بک پہ کیا تھا آٹے کی لائن کا جائزہ لے رہے ہیں کہ آٹہ صحیح ریٹ پہ مل رہے کی نہیں اور وہ بھی جو آٹہ ہے اس کی ریپورٹ آئی ہے وہ جانوروں کو کھلانے والا ہوتا ہے جو یہاں پہ انسان کھا رہے ہیں اب یہ رات و رات نہیں ہوا ہے اس کے لیے آپ کو 40-50 سال پیشے جانا پڑے گا ملکوں نے اپنی اپنی ترجیحات سیٹ کی ہوتی ہیں شاید ایک پوائنٹ ہوگا کہ انڈیا اور پاکستان ایک ہی پیج پہ تھے یا ایک ہی دشاہ میں جا رہے تھے لیکن وہ فاسٹ انڈا فیوریس کے سین کی طرح گاڑیاں الگ ہو گئی اور ہم نے ڈیسائٹ کیا کہ پوری دنیا کی لڑائیاں ہم اکیلے لڑائیں گے اور پوری دنیا پہ ہم قبضہ کریں گے دنیا کمرشلائزیشن کی طرف جاری انڈسریلائزیشن کی طرف جاری بھی ہم جو ہیں فیکٹرییاں بند کر کے جو ہیں بس ایک ہی فیکٹری چلانے کی کوشش کر رہے تھے جن دو بھائیوں کی مسلمان بھائیوں کی لڑائیاں بھی ہم نے ذمیں لے لی کے ہم لڑ لیتے ہیں ان کی بھی دوستی کسی اور نے آ کے کرا دی خلی ولی وہ بھی ہمارا نلکہ بند ہو گیا تو بھائی ترجیحات ہوتی ہیں تب ہی ملک آگے جاتا ہے ایٹیز میں انڈیا نے سمجھ لیا تھا یا اس سے پہلے سے ہی میڈل کلاس پیرنٹس کو انہوں نے امپاور کیا اور میڈل کلاس نے اپنے بچے پڑھائے پیڈ کارڈ کارڈ کے آئی آئی ٹی بھیجا اس کا شاخصانہ آج آپ دیکھتے ہیں مایکروسوفٹ گوگل ایڈو بی ہر جگہ انڈینز جو ہیں اپنی کامیابی کا جھنڈا بنوا رہے ہیں چندریان ٹو جب تین سال پہلے کریش ہوا تھا تو پاکستانیوں نے تو اتنی خوشیاں منائی تھی جیسے الحمدللہ ہماری تو مارس میں پہلے سے نشتر کولونی بنی ہوئے اور ہم وہاں پہلے سے ہی رہ رہے ہیں میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ بھائی آج بھٹا ہے کل اڑ جائے گا جیسے ایلون مسکی آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی نا کہ وہ ریورس لینڈنگ کر دے ہم صرف ہوا میں باتیں اڑا رہے ہیں اور ہمارا سپیس سے جو لینا دینا ہے وہ اب آٹے دال چینی کی بات یہاں گئی کہ ایک روٹی سے دوسری روٹی کا سپیس بڑھتا جا رہا ہے دنیا سپیس ریس میں کہاں سے کہا نکل گئی ہے جب بھی غربت کی بات کرتے ہیں میشہ کہتے ہیں ایتھوپیا ہو گیا ہے ملک ارے بھائی ابھی ایتھوپیا کا میں نے چیک کیا ان کا جو بیر ہے جو ان کی کرنسی پانچ روپے کا ایک بیر آتا ہے ہم ایتھوپیا سے بھی پانچ گناہ پیچھے چلے گئے ہیں کینیا سے بھی ڈھائی گناہ پیچھے ہیں افغانستان سے بھی پیچھے ہیں تو بھائی دیکھیں خالی ڈھول صرف شور کرتا ہے اور ہم نے صرف شور کیا ہے پچھلے چالیس پچاس سالوں میں باتیں ہماری پوری ہیں ہم دنیا میں سب سے گریٹ ہیں ہم نے پوری دنیا فتح کرنی تھی پتہ نہیں فتح کر کے کرنا کیا تھا لوڈ شیڈنگ کرنی تھی وہاں پہ تعلیم بلکل بچے دو کروڑ بچے سکول سے باہر کرنے تھے دنیا فتح کر کے کرنا کیا تھا یہ گیم پلان کبھی آج تک سمجھایا ہے نہیں ہمیں خیر خالی ڈھول زیادہ شور کرتا ہے اور ہم نے ہمیشہ شور کیا پچھلے پچاس سال سے اگر آپ خبریں اٹھالیں اخبار اٹھالیں آپ کو وہی چیزیں ملیں گی یہ نائنی سیونی تھری کا ڈان ہے اس میں لکھا ہے کراچی میں ڈکیتی اور مگنگ بڑھ گئی اور آج بھی وہی کے وہی کھڑنا ہے یہ hope کا پہلے کم از کم hope والے گانے ترانے بن جاتے تھے تو انہوں امید رہتی تھے وہ بھی نہیں آتے ٹھیک ہے نا پھر لوگ مجھے ائرپورٹ پہ پکڑے کہتے ہیں ہم میوسی پھیلاتے ہیں بچوں کہتے ہیں پاکسن سے باہر چلے جائیں ارے پاکسن میں رہنے کا کوئی وجہ تو بتائیں کوئی ایک indicator دے دیں کہ یہ education کی policy ہے میں مانتا ہوں اس کو 30 سے 40 سال لگیں گے اگر آج ہم نے direction صحیح کی 40 سال بار result آئے گا مگر مجھے وہ آج تو دکھاؤ کہ ہم نے یہ unified policy بنا لی اس کو کوئی نہیں چھیڑے گا جو حکومت آئے گی اس کو نہیں چھیڑ سکتی یا industrial policy یہ ہے یا environment policy یہ ہے یا population management کوئی تو چیز بتائیں کوئی ٹی وی چینل کھول لے ہر جگہ ایک ہی چیز چل رہی ہے زمان پارک پہنچو اسلام آباد نکلو یہی چل رہا ہے تیسری کوئی بات ہی نہیں ہے عام آدمی کی زندگی بہتر لانے کے لیے کوئی بات نہیں ہو رہی اور ایک billion کو ہم ترسنے جبکہ ہمارے policy میں trillions کی economy ہے یعنی اگر آپ کے محلے میں دو عرب پتی لوگ رہتے ہیں اور آپ روڑ پتی ہیں اور آپ پھر چوڑے بھی پورے ہیں دھمکیاں بھی آپ پورے لگاتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ڈنڈا سائیڈ میں کر کے بندہ تھوڑا بات کر لے کہ تھوڑے اور ہمیں بھی سکھا دیں زندہ رہیں گے تو ملک ہوگا بھائی انسان ہوں گے تو ملک ہوگا بھائی تو انسانوں کو رکھنے کے لیے تھوڑا احتمام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ذرا بات کریں سیکھیں کیسے کر رہے ہیں ہم بھی دو چار پیسے کمالیں ہماری عوام بھی تھوڑی سی عزت کی زندگی گزارے لگ جائے لیکن شاید وہی والی بات ہے priorities ہمیں نہ پہلے سمجھائی دیں نہ شاید اب سمجھ آ رہی ہیں congratulations to India بھائی ان کا آج سپیس میں 36 لے گے گا کل کو ساڑھا تین سو لے جائے گا کیا ہی کریں گے جنت تک تو نہیں جائے گا نہ جنت تک تو ہم جائیں گے بھائی یہی کمنٹ آ رہے ہوں گے لیچے تو افسوس ہوتا ہے دوسری بات یہ کہ ہم نے اس طرح کبھی کوئی ڈرامے بھی نہیں بنایا جو انسپائر کرے بچوں کا آپ مجھے بتائیں ستر چینلوں میں کوئی ایک سائنس کا پروگرام آتا ہے اس ملک میں اس ملکہ سائنس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے کوئی بچوں کا پروگرام آتا ہے کوئی quiz competition آتا ہے کچھ بھی نہیں ہے لہے دیکھے ایک ہی آتا ہے وہ بھی رات 11 بجے آپ کا بھائی شروع کر رہا ہے اسی میں کوئی چار سوال ہوتا ہے ورنہ اس کل آبا کچھ بھی نہیں آتا ٹھیک ہے میں وہ دیکھ رہا تھا ٹی وی اے والوں نے پچھرز 2013-14 میں بنایا تھا وہ سٹارٹ اپ کی دنیا سٹارٹ اپ کا کلچر پچھ کیسے ہوتی ہے یہ کیسے ہوتی ہے وہ آٹھ نو سال پہلے وہ چیز بنا چکے ہم نے آج تک یہ بنائی نہیں کیونکہ ہمارے ہاں کلچر نہیں ہمارے ہاں وہی سوسر کا بہو سے چکر ہے بہو دیور کو دیکھ رہی ہے دیور اس کو دیکھ رہا ہے بس یہی چیزیں چل رہی ہیں ہمارے ہاں ڈائنامکس اسی طرح کی ہے کام کی کوئی بات تھی نہ کوئی اچھا شو آتا نہ کوئی اچھی کوئی انسپائرنگ سٹوری آتی ہے بس یہی منکی تماشا لگا ہے اورسی کا شاخصان ہے کہ آج ہم لائنوں میں کھڑے ہوئے ہیں اور کل لائنوں میں لٹے ہوئے ہوں گے بھائی پر یہی فیوچر ہے ہمارا خیر اللہ ہمی ہو ناصر لیکن وہی نا سب چیز اللہ بھی بھی تو نہیں چھوڑنی نا اللہ نے بھی بولا ہے بھائی اونٹ تم نے خود باننا ہے حفاظت میں کروں گا تو ہم باننا ہی باننا نہیں رہے دیکھ رہے ہیں موجزہ ہو جائے پچھلے دنوں دوست کا اتفاق کوئے قریبی مسجد میں تو امام صاحب نے کہا یا اللہ کوئی موجزہ ہو جائے پاک صلی اللہ موجزہ ہم موجزوں پر بیٹھیں موجزوں کا ویٹ کر رہے ہیں موجزوں سے کام نہیں چلتا بھائی موجزہ آپ خود ایک موجزہ ہے بھائی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جسم دیا جان دی عقل دی یہ کسی موجزے سے کم ہے کیا اس کو استعمال کر کے چلانے اس سے پیسہ کامانا یہ موجز ہے اوپر سے منو سلوہ نہیں آئے گا بھائی مگر یہ ابھی تک ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ منو سلوہ کا ویٹ کر رہا ہے تو کرتے رہی ہے بھائی پھر کمنٹ کر لیے گالیاں دے دیں موہدی کا کیا اکھڑ جائے گا اس کا تو پہنچ گئی سائٹلائن ڈیڑھ سو دو سو ملین ڈالر کا محالی اس کے ملک میں ہم ایک بلین کو چوبیس کروڑ اس اور در مارے مارے پھر رہے ہیں اور سب کا economic plan یہی ہے کہ overseas کچھ بھیجے گا یعنی پہلے ہم نے یہاں پہ کوئی opportunity نہیں دینی یہاں سے بندے بھاگان ہیں اور جب میں بھولتا ہوں جاؤ تو بجے گالی دیتے ہیں بھائی plan یہی ہے ملکہ کہ بندے بھاہر بھیجو ڈالر بھیجیں وہاں سے تو نکالو مسدوروں کو جاؤ سعودی سے درم بھیجو ریال بھیجو ادھر سے دینار بھیجو ادھر سے pound یو ایس ڈالر بھیجو plan یہی ہے ملکہ بھائی کہ بندوں کو اتنا تنگ کرو یہ بھاگ بھاگیں اور پھر remittance پہ چل رہا ہے ملکہ یہ remittance پہ ملک نہیں چلتا remittance side کی income ہوتی ہے چھوٹی موٹی ہاں چلو یہ بھی آ رہے ہیں ہم تو base ہی remittance پہ کر رہے ہیں یہی دو سا اور اب ڈالر آئے گا بھاہر سے اللی والی آگیا بھاہر سے پھر چلیں خدا پھر مجھے اس چیز سے تھوڑی سی پرابلم ہے کہ دونوں ملک ایک ساتھ آزاد ہوئے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ please fact check کریے دونوں ملک ایک ساتھ آزاد نہیں ہوئے آزاد انڈیا ہوا تھا پاکستان نام کا نیا ملک بنا تھا اس دنیا کے نقشے پر پاکستان نام کے ایک نئے دیش کا جن ہوا تھا جسے ہم آج پتہ نہیں کنی کے ناموں سے جانتے ہیں لیکن پاکستان کا جن ہوا تھا ایک کڑوا سچ ہے لوگوں کے لیے جس کو وہ نہ سمجھنا نہیں چاہتے پاکستانی لوگ اور نہ وہ اس کو پروپرلی ایک اچھے طریقے سے ڈائجسٹ کر پاتے ہیں مجھے سیریسٹی بڑا دکھ ہوتا ہے لوگوں کی کنڈیشن دیکھ کر یہ بات ہے کہ بھئی کچھ کرنے سے ہوتا ہے ایسے تو نہیں نہ ہو جاتا کہ بھئی آپ بیٹھے رہے کہ موجزے والی بات ہے کہ جب سے بھئی پیدا ہوئے ہیں یہ موجزے کا بہت سنا ہے اور پھر ہم نے یوٹیو پر موجزے دیکھے بھی بہت 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 ڈرانے ہوتے ہیں اور وہ ہوتے بھی نہیں ہیں ایسے ویسے بھئی کیونکہ آپ خود دیکھ آپ میں جانا ہے کچھ کرنا ہے تو ہونا ہے بھئی کیونکہ آپ آج انہوں نے ایک بہت اچھی بات بتائی ہے کہ جب فیل ہوا تھا ان کا سیٹلائٹ تو ہوتا ہم ادھر بہت زیادہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں تو دیکھیں بھئی کام کیا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو بہت ہی 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 پاکستانی یوٹیوبر نے ہی پاکستان کو روز کر دیا روز کرتے کرتے انہوں نے میسیج بھی دیا ہے لیکن وہاں پہ کون سننے والا ہے پڑے لکھے تو کوئی ہے نہیں جو ان کے پردان منٹری بھی ہے ان کے پاس نہ کوئی ویزن ہے نہ گورنمنٹ کے یا کوئی بھی ایسے ان کے پاس لیڈر ہے جن کے پاس ویزن ہے ہمارے یہاں تو کئی سارے منٹری ہے ہمارے پردان منٹری جن کے پاس ویزن ہے تو اب دیس ترقی کر رہا ہے تو آپ کے کیا ویچار ہے بہت ہمیں کومنٹ سیکشن میں لکھے جو رو بہت ہے کہ ویڈیو پسند ہے تو لائک کرنا مت پولی اور چینل بھی نہ ہے تو سبسکرائب کرنا بھی مت پولی